اور اب خبر ورانسی سے جہاں دشا شب میرد گھاٹ کے نزدی کعوڑیوں کے لیے ایک شیول لگائے گیا جس میں ان کے لیے چوبیس گھنٹے مفت خانے کی ووستہ کی گئی ہے اب ساون کا مہینہ سماپن کی اور ہے ایسے میں پانچوے اور اتب سوموار کو بھاری سنکھا میں شدھالو اور کعوڑیے بابا وشنات کے درشن کے لیے کاشی نگری پہنچ رہے ہیں اس وران کیا ببستہ ہے یہ بتا رہے ہیں ہمارے سامواتا سوشیر کمار تیواری ساون کا مہینہ آپ سماپن کی اور ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہاری سنکھا میں جو کعوڑیے ہیں جو دسہ سمیک گھاٹ پر یہ کعوڑیوں کیمپ لگا ہوا پورے دیس کے کونے کونے اس کعوڑی آئے ہوئے ہیں سب سے بڑی بات یہ اڑتی ہے کہ کعوڑیے ہیں یہاں پر آتے ہیں تو ان کی بوجن کی ببستہ کہہ رہتی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ان کو نسول بوجن ملتا ہے اس کیمپ میں یہاں پر جو سوادشت بوجن ہے دال ہے سبجی ہے چابل ہے روٹی ہے پوڑی ہے اور یہاں سے کی کھیر بھی ان کو ملتی ہے تو ایسے میں یہ کون کرتا ہے اور اس کے لیے کیسے ببستہ کی آتی ہے میرے ساتھ میں نرسنگ جی ہے جو یہاں کے پارسد ہیں یہ برسوں سے انتجام کرتے آ رہے ہیں پورے سابن میں نے کیمپ چلتا ہے ان کا اور سابن بر یہ نسول بوجن کراتے ہیں یہ بے اوستہ آپ جو بھنڈارے کی بے اوستہ دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے جو سویوگی ہیں مطر ہے جو اتنے برسوں سے ہم کام کرتے آتے رہتے ہیں تو ان کے دوارہ ہی یہ ہم بے اوستہ کرتے ہیں ہم رسید چندہ نہیں مانگتے ہیں نہ کٹتے ہیں یہ دال چاول سلجی پوڑی روٹی پاپڑ اچار یہ اس کے علاوہ کبھی کھیر ہو گیا کبھی ہلوہ ہو گیا کبھی کوئی میٹھا ہو گیا پھل پھول کے ساتھ چائے بسکٹ ناستہ جلپان یہ ساری بے اوستہ چوبیس گھنٹے کا چلتا ہے جسے رات میں آتا ہے کبھی 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 بارہ بجے رات کو دو بجے تو اس کے لیے کیوں میں بستہ ہے پوری بے اوستہ پورا کھانے کی بے اوستہ کیونکہ رات گیارہ بجے کے بعد سہر میں کوئی آیا جیب میں پیسہ رہتے ہوئے بھی کہیں بھوجنالے میں ان کو بھوجن نہیں ملے گا تو ایک ماتر یہ کبھی کبھی رہے جہاں رات دو بجے آوے یا تین بجے آوے کھانا ان کو ملے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رات کو دو بجے آئے چاہت تین بجے آئے تو یہ کبھریوں کو پورے مہنے سابن بر یہاں پر جس طرح کھانے کی بیوستہ پر رہی ہے تو یہاں پر جو کبھریے کافی کھوسے کیونکہ ان کو گھر کی طرح بھوجن ملتا ہے جو یہاں پر جو بھوجن ہے کافی سوادشت بھوجن آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جو بھوجن کے لیے یہاں پر جو کابری یہاں پر آئے ہوئے ہیں تمام ان سے جو مہلائے ہیں مہلائے یہاں پر جو سردال ہوئے ہیں وہ بھی یہاں پر بھوجن لے رہے ہیں اور ساتھ میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر پہنچنے کے بعد ان کو بھونکا نہیں سونا ہوتا ہے چاہے رات کو دو بجے آئیں چاہے رات کو صبح چار بجے آئیں تو ایسے میں سابن کابریوں کے لیے بیسیس مبسطہ نرسنگی نے کیا ہے اور اچھا کام کیا ہے یہ باقعی میں کابل تاریف ہے سمیہ کے لیے بارانڈزیز کیمیرامین رام فرمیس یادب کے ساتھ سوشیل کمار تیباری بلکل گیاستہ ہے کہ بارانڈزی کے دشا شاہ میک جو یہاں پر جگھاٹ ہے یہاں پر بھکتی اور سیوہ کا بھاہب اپنے چرم پر ہے